مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو میں کیا کرتا بھائی کوئی بات نہیں سسرال سے فون آیا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا بلکل ضرورت نہیں ہے دو صاحباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں ہیں کہاں سے مجھے نہیں پیس دماغ لڑایا کہ کیا کرو کوئی بات نہیں گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار کیا خیال ہے بھائی بھئی گھر میں سب چیزیں بیچ دو ابھی ضرورت پوری کرو کوئی بات نہیں پھٹے پہ سویں گے بھیگ مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت اور بھیگ مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی دو بیویاں تھیں سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے تو اب میں نے غور لڑائے تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی ایک اضافی میں اس کے پاس گیا اسے میں نے معذرت کی وہ ایک اضافی چیز تھی اس کی طرح دماغ نہیں جا رہا تھا میرا میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے بہتی قریبی جگری دوست انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دئیے بغیر مانگے ان کو پتا تھا کہ مختصر صاحب کے ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا وہ آئے انہوں نے مجھے پیسے دئیے تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے وہ معاملہ تو نمڑ گیا بچہ ہو گیا وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کتا ہے قرآن اب تو بڑا ہو گیا اس کو نہیں پتا اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتا یہ بھی بتا دوں میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں میرے سسرال کو بھی پتا نہیں یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور یہ بھی اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل اُلڈی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف تو میں نے کیا کیا وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں یوں ہے یار بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا رونا شروع کر دیتا ہے اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں خیر جی انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دیں اچھا قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا جب انہوں نے بہت اسرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے بوری تو جمع کر رہے ہیں میں نے کل میرے یہی تھا اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بقری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے دوست تھا کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو گفت نہیں دیا یہ میری طرف سے گفت ہے میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا کہ میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا نہیں لوں گا واپس میں میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں اور کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی دور کر دی اور ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفت اور تحفے تحیف کا کوئی لیندین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے یعنی ایسا ہوتا نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں ایک ایسا آدمی تو میں اس کو بار بار اسرار کیا اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تہاشا شکر ادا کروں اس کا لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا پوچھو کیوں اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تب ہی اتنا خوش ہو رہا ہے اتنی رقم پر کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق نورملی شکریہ ادا کیا میں نے دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گرگڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی تو اس کے مال میں برکت دے اس کے رس میں برکت دے اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالش پیدا ہو گئی یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھے ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں یہ اتنی سی رقم پر اتنا خوش ہو جائیں گے لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا بہت اچھے حالات ہیں پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا میں نے کہا آپ نے جو بارہ سال پہلے میرے ساتھ تعبون کیا تھا نا آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شونی کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چلنا ہے مارکیٹ میں سمجھتا ہے کہ یہ نہیں سمجھتا ہے تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا بہت سے رشتے ہمارے ایجیکٹ ہو گئے کہ اتنا تولہ سونا اتنا ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا انہوں نے کہا کرز لے لیں میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے کرز نہیں لیا یار تو ہم اب شادی کرتے ہوئے کرز لیتا اچھا لگے گا آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے چوتھی کے لیے خرضیں مانگ رہے ہیں یہ تو عیاشی ہے نا ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغناء کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے اس وقت بھی خوش تھے اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہسپیٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا یہ خرچہ خامخہ کے ذمہ لگا دیا ہے آپ کے خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے ہی خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ اب ریپورٹ جو چل رہی ہے پونے سولہ کی ریپورٹ چل رہی ہے تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا لوگ کہتے ہیں اب تو ریوہ میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی پھر تین جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھی تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو تو اس ٹریس میں جاتے ہو آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں خوش رہو اللہ مزید پوری کرتا رہے گا خوشیاں آتی رہیں گی ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں ایسی حالت اللہ کر دے آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش لیکن ہو سکتا ہے پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں اتنے بچے کھانے کو روٹی نہیں ہیں کوئی بات نہیں ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور بیس بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھیں چار بیوی ہیں خوش ہیں اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہے اور ایسے کمارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے پھر بھی دیوالیا ہو گیا ان کا تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگجری لائف دے دوگے تم تو کبھی نسل مت رکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ یہ سچی کہانی ہے یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے سمجھتا ہے چلو بھئی آگئے آگئے بھی شادی جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آگئے بہت دیر سے آئے اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں آپ لڑکی والے لیٹ ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے اچھا تو آپ کو غصہ نہیں آئے لڑکی والوں پر غصہ آیا آپ کو تو آپ نے ڈانٹا ان کو ابھی تو بھوڑی تمیز سے ڈانٹا ہوگا کہاں ہو رہے گئے شادی کے بعد پھر غصہ شادی کے بعد پھر دامات دیکھو وہ کیسا انجوائے کرتا ہے سسرالیوں کو زلیل کر کے شادی سے پہلے جتنا بھی غصہ آ رہا ہو بڑے آرام آرام سے سسرال پہ غصے کا اظہار ہو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہو اچھا بھئی اویس صدیقی والشبیر احمد صدیقی مہر کی رقم ہے پچاس ہزار دلہن کا نام فرح خان بنت محمد یعقوب خان دلہن کے وکیل کون ہے مجھے تو لگ رہا ہے بی بی نہیں آئے وہ کہاں ہے بھئی دلہن کے وکیل ان کا نام کیا ہے اب نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سو غصے پہ اظہار رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ ان سے نمٹنا پھر ابھی تھوڑا کنٹرول رخصتی ہو جائے پھر دیکھو کہاں ہے بھئی دلہن کے وکیل آپ ہیں حضرت آپ ہیں آپ ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی پچاس ہار مہر میں فرح خان بنت محمد یعقوب خان کا نکاح عوی صدیقی وال شبیر حمد صدیقی سے کرو اجازت ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسول صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا کثیرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبًا وقال تعالی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فینی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجو ولا تكونوک رہبان النصارہ جناب عوض صدیقی والشبیر احمد صدیقی میں نے پچاس ہزار مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور صدرہ جزا کرنا جی اللہ تعالیٰ برکت دے دعا کرلیں الحمدللہ رب العالمین والا قبط المتقین والصلاة والسلام على رسول کریم والا علیہ وسابی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما جس کی برکت زوجین کو تعدم حیات نصیب فرما آپ اس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ یہ جلی علیہ ہم سوال نے مٹا دیتے ہیں تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں ذرا مکمل کر دوں جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے دو منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلی علیہ سوالات کے جواب دیتا ہوں کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے انہر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے پرسنٹ کمیشن دیں گے صرف نام دے دیں آپ مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے آپ ایک دفعہ آناؤنس کر دیں تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے میں اس کو استعمال کروں تجارت میں میں نے کمپنی بھی بنائی بزنس بھی کیا اب تک کر رہا ہوں نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آج لوگ کہتے ہیں بہت یہ مولوی لوگ آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے کسی کے بارے میں دو چار باتوں سے فوراں تفسرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے کہ میں دوں اور میرا فلسفہ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں ولاد کسرس سے پیدا کرو زیادہ شادیاں کرو لوگ فوراں کہتے ہیں ان لوگ کے پاس تو ریووں میں گھومتے ہیں اس لئے یہ باتیں کر رہے ہیں بھائی جھب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی بیویاں بھی تھی تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو بیس سال کی محنت ہے وہ لوگ دو جملوں میں کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں تو پیسہ بھی اس میں اولاد کی کسرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے تب ہی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا دو بچوں کے دریمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہ سوچ کی بات ہے دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی اللہ پہ توقل ہوگا دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے اللہ پہ توقل نہیں ہوگا اور جب اللہ پہ توقل نہیں ہے کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اور جب اللہ پہ توقل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھتے ہو اچھا بھائی اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں اس ٹینشن میں تمہیں سواب بلکل بھی نہیں مل رہا اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی بھی ہیں جب پیدا ہوا تھا کمبخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تُو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا پھر اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان ایک ٹینشن کا نقصان ایک اللہ کے غزب کو دعوت دینے کا نقصان اس لئے خوش رہا کرو ٹینشن صرف ایک ہی پالو آخرت میں بنے گا کیا صحیح ہے نا اچھا اس موضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حاصل پر ٹینشن ہوتی ہے دیکھو ٹینشن کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک طبعی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی وہ پریشان ہو گئے آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں دنیا کی نہیں ہوتی دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طبعی غم یہ انسان کے بس میں نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے چھے بچے ہیں ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پانچ بچے ہوئے ہیں نا ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے یہ طبعی غم ہوتا ہے یہ برا نہیں ہے یہ ہر انسان کو ہوتا ہے برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا وہ ہی سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں یہ غم ہونا چاہیے یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو ہونا چاہیے یہ غلط ہے عقل کہہ کہ یہ غم بنتا نہیں ہے اور طبعیت کہہ بھئی میں مجبور ہوں اس لئے ہو رہا ہے تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو آپ کو ڈیفینس میں دو ہزار گس کا بنگلہ تھا آپ کا لکشری لائف تھی وہ بنگلہ چھن گیا آپ ہزار گس کے بنگلے پر آ گئے اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار ہزار گس کبھی تو کم نہیں ہے لیکن دیندار آدمی کو بھی ایک دو دن کے لیے دو چار دن کے لیے وقتی طور پر ٹینشن ہوگی وہ ٹینشن اس کی ہوگی وہ لکشری لائف میں تھوڑی سی کیا آگئی ہے کمی تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں تجھے ابھی بھی تو بھوسوں سے اچھا ہے نا تو وہ عقل کیا کرے گی اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی دو چار دن چھ دن میں ریلیکس ہو جائے گا تو یہ طبعی غم بقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے یہ سب کو ہوتا ہے یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا دنیا دار کو کیا ہوتا ہے اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے میں دو ہزار میں رہتا تھا میں ایک ہزار کا بندہ نہیں ہوں یہ میری انسلٹ ہے میری توہین ہے اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے تیری توہین ہوئی ہے تیرے ساتھ غلط ہوا ہے اس کی اقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے اس سے پھر ڈپریشن میں جائے گا خودکشیب کی طرف جائے گا تو یہ طبعی تو وقتی طور پر ہروں یہ طبعی طور پر محبت بھی ہوتی ہے انسان کو غم بھی ہوتا ہے تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو موسیقی